اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیٹریڈی کریکٹریسٹکس آف وکٹورین ایڈا کے بارے میں تو اس کے تین ویڈیوز تھیں تین پارٹ سے فرسٹ پارٹ جو ہے اس میں بھی لیٹریچر کو ڈسکس کیا گیا اس کے تھوڑا میں نے ہسٹری کے بارے میں بتایا کہ اس کا کیا ایمپیکٹ چل رہا تھا اس کے بعد ہم نے لیٹر ایئرز جو ہیں وہ سیکنڈ پارٹ میں دیکھے ان میں کیا تھی ایج آف ٹیسلویئنمنٹ تھی اس کے بعد ایج آف پیسیمیزم تھی اب ہم بات کریں گے اس کے تھرڈ پارٹ کے بارے میں تو جس میں آپ کو تھیمز جو ہیں اور اس کے بعد کنکلیویاں دیکھنے کو ملے گا تو بات سٹارٹ کرتے ہیں اب وکٹورین ایرا جو ہے اس کا لیٹریچر جو تھا اس کے تھیمز کیسے تھے ان کے تھیمز جو تھے بہت ریالیسٹک تھے بہت ہی کنٹیمپورنی ایشوز جو ہیں ان پر بات کی جاری تھی ریالیٹی پیس ایشوز تھے جیسے پرچارڈ لیبر پھر اس کے بعد پورٹی اور چائرڈ لیبیوز اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں وہ لیٹریچر میں ڈسکس کر رہے تھے اب وکٹورین ایرا جو ہے اس کی پورٹری جو تھی وہ موسٹی پکٹورل تھی جو کہ ویجول ایمیجری پہ ریلائی کر رہی تھی انسان کی ویجول سینسس جو ہیں وہ اس میں انوارو ہوتی تھی اس کے علاوہ ایلیجی جو ہے وہ پورٹری میں بہت ہی زیادہ اس کو ایمپورٹن پورٹک فارم تھی ایلیجی آپ کو بتا ہے انسان جو یعنی پین اور اس کے بعد ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایلیجی میں ڈسکس کی جاتی ہیں موسٹی کسی نیئر ون کے ڈیتھ ہو جائے تو اس پہ جو پورٹری لکھی جاتی ہے اس کو ہم ایلیجی کہتے ہیں تو اس طرح کی پورٹری لکھی جاری تھی اس کے بعد لیٹریچر جو ہے وہ تین مین اس کی کریکٹریسٹکس ہیں فرسٹ او فال یہ کہ یہ ریالیزم کے بارے میں بات کی جاری تھی ریالیٹی بیس ایشیوز کے بارے میں بات کی جاری تھی اس کی سوسائٹی میں جو پرابلمز چل رہی تھی اس کے بارے میں یہ لوگ ڈائریکٹ جو ہے لیٹریچر میں بتا رہے تھے سیکنڈ لیٹریچر جو ہے وہ ڈیویئٹ ہو چکا تھا سٹرک پرنسیپل آرٹ فور آرٹ سیکھ سے کہ یعنی آرٹ فور آرٹ سیکھ جو ہے وہ رومنٹک پیریر میں فالو کیا جاتا تھا اس سے پرنسیپل کو جس کا مطلب تھا کہ انسان جو بھی آرٹ لکھنا چاہتا ہے وہ اپنی یعنی اپنے لیے لکھے جو اس کا دل چاہتا ہے وہ لکھے لیکن یہاں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ نے وکٹورین ایج میں صرف مورل پرپس کے لیے لیٹریچر لکھنا ہے تھرڈ لی کہ اس میں اس کو ایج آف پیسیمیزم اور کنفیوین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سائنس کا بہت جانا ہے انفلونس تھا ان کے لیٹریچر پہ تو ان شورٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وکٹورین اینا جو تھا اس نے ایک آئیڈیال پکٹور جو ہے لائف کی وہ پریزنٹ کی تھی یعنی لائف کو ایس ایس انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا جیسی لائف تھی انہوں نے کوئی اپنے آپ سے ایماجینیشن انوالو نہیں کی جو ایشیوز سوسائٹی میں ریئیل ایشیوز چل رہے تھے صرف انہی پہ بات کی گئی جیسے کہ truth, justice, love, brotherhood ان چیزوں کو بہت زیادہ ایمپوسائز کیا گیا اپورٹس رہے ہیں ایسیس, نوولیس ان سب نے مل کر ان تھیمز پہ ڈسکس کیا تو یہ ساری کریکٹریسٹکس ہیں وکٹورین ایراغ کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی اس سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کسٹن ہو تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تھینکیو سو مچ